ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صحافی حضرات ہم آپ کے ہمیشہ ممنون اس لیے رہتے ہیں کہ آپ ہماری آواز جس کو ظالم حکمران نہیں سنتے ہیں آپ ہماری آواز کو آپ کی طاقت کے مطابق آپ پہنچانی کی کوشش کرتے ہیں گو کہ آپ پہ بھی زیادہ پابندیاں ہیں سختیاں ہیں آپ کو ہماری خبریں شائع کرنے میں آپ پہ پابندی ہے اس کے بعد بھی باوجود اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 18 جون کو اسمبلی پرائیمزز میں اپوزیشن عراقین پہ بکتر بن گاڑی چلائی گئی جس سے ہمارے معزز ایم پی اے عبدالواحد صدیقی صاحب زخمی ہوئے بابو رحیم صاحب زخمی ہوئے اور ہماری ایک فی میل میمبر اسمبلی محترمہ شاکیلہ صاحبہ بھی زخمی ہوئی اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپوزیشن کے عراقین تھے جن میں سناولہ بلوج صاحب کو یہاں کے ایک پولیس کے عالی افسر نے گلے سے پکڑ کے کہا کہ میں تمہاری کھوپری جو ہے وہ اڑا دوں گا اور اسی طرح جو ہمارے احمد نواز بلوج صاحب ہیں ان پہ کلاشنکوف کے بٹ سے اور ان کو مارا پیٹا گیا نصیر بلک نصیر صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا نصر لازیر صاحب کے ساتھ اور خاص کر اختر حسین صاحب جو ہمارے پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کے چیمین ہیں ان کے ساتھ یہی بندوق کے بٹ استعمال ہوئے اور ان کو اس طرح ازد و کوب کیا تو ٹھارا چھے کو ہم آئے اور ہم نے درخواستیں دی کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور جو ہمارے ایم پی اے عبدالوہد صدیقی صاحب ان کا بازو ہاتھ دو جگہوں سے ٹوٹا وہ سارے سرٹیفکیٹس بھی ہم نے پروائیڈ کیے ہم نے اپلیکیشن فائل کی کہ ایف آئی آرز درس کیے جائیں جو ہمارے ساتھیوں کو زد و کوب کیا گیا اختر حسین صاحب کے مدائیت میں اور سناب اللہ بلوج صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جو انہوں نے کوپڑی اٹھانے اڑانے کی بات کی ہے وہ ان کا یقیناً ایک ایم پی ہے اور انہوں نے اتنی بڑی دمکی دینا اور ان کو گرے سے پکڑنا اپیرنٹلی ایک جرم بنتا ہے اس لیے اس کی ان کی مدائیت میں بھی درخواست درج کی جائے ہماری درخواست درج نہیں ہوئی تو ہم پھر گئے سیشن کوٹ وہاں ہم نے سیکشن بائیس اے سی آر پی سی کی درخواست جمع کی اور اس پہ کئی دن بحث ہوتی رہی اور معاملات چلتے رہے آخر کار پرسوں سیشن کوٹ نے ہماری وہ درخواست اللاؤ کی اور ایس ایچو کو ہدایت جاری کی کہ سیکشن ون فیفٹی فور کا ایف آئی آر کے تحت ایف آئی آر درج کیا جائے اور انویسٹیگیشن کی جائے اب ظاہر ایف آئی آر درج ہونے کے بعد تو کاغنیزیبل آفینس ہے اس میں ملزمان کو ریسٹ کیا جائے گا پھر تفتیش کی جائے گی ہم پولیس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امپارشل انکواری اور یہ جو کچھ ہوا ہے وہ ایفیڈنس ساری دنیا کے سامنے ہے ہمارے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے یہ میں ارخال دنیا میں تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ معزز عراقی نے اسمبلی پہ بکتر بن گاڑی چڑھا کر ان کو مارنے کی کوشش کی ہو یہ اس لیے کہ ہم اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں اور ہمارا حق یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا بجٹ جو ہے وہ بلوچستان کی ترقی کے لیے اگر بلوچستان کا بجٹ صرف کھانے پینے کرپشن اور کمیشن کے لیے تو ہم اس کے مخالف ہیں ہم ڈٹے رہیں گے ہمارا اعتجاد جاری رہے گا ہم ایسا بلوچستان کے غریب عوام کا جو بجٹ ہے وہ کسی کو ہڑپ کرنے نہیں دیں گے جو بھی عدالتیں ہوں گی ہم ان کے دروازے بھی کھٹ کھٹ آئیں گے اعتجاد بھی کریں گے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں وہ چیز لوگوں کو میسر کی جائے یہ بلوچستان کے لوگ ہیں اور بلوچستان کے عوام کو بجٹ کا فائدہ پہنچائے جائے بہت شکریہ ملزب ایک صورتحال ابھی بھی ابحام ہے آپ کی اس اپلیکیشن میں اور کوٹ آرڈر میں کیا ہے کہ وزرعالہ اور ایس ایس پی آپریشن دونوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے یا کیا سرکتا ہے نہیں دونوں کے خلاف درج کی جائے ایک سو نو اسی لیے ہم نے لگایا کہ وزرعالہ کی ہدایت کے بغیر کون ایس ایس پی کون ہوگا آجی کون ہوگا کیسے وہ ایف آئی آر درج انہوں نے ہدایت کی کہ ان پہ بکتربان گاڑی چلاو چڑھاو تاکہ ایک ہی دفعہ ان سے جان چھوٹ جائے سراج بجلی روڈ تھانے میں کیا ہوا آپ نے درخواست دی جی ہم نے جو قادے کے مطابق جناب کوٹ نے یہ ان کو ہدایت دی تھی کہ جی آپ ایف آئی آر ریڈیو ان رائٹنگ میں لے لیں اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کریں یہی درخواست کمپلیننٹ عبدالوائد صدیقی صاحب خود تشریف لائے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں یہ درخواست ہم نے جمع حکومت سر کوٹ آرڈر کے اگنسٹ جا رہی ہے ہائی کوٹ تو اگر انہوں نے چیلنج کیا تو یہ اپلیکیشن تو پر ارب کی ہوئی سے دیکھیں نے جی عدالتی کروائی تو ہر ایک کا حق ہے ہم بھی جائیں گے کیلے تو یہ نہیں ہے کہ وہ جائے ہائی کوٹ جائے گا ہم ہائی کوٹ میں ان کا پیچھا کریں گے سپریم کوٹ جائے گا سپریم کوٹ میں ہم ان کا پیچھا کریں گے عوام کی عدالت میں ان کا پیچھا کریں گے روڈوں پر پیچھا کریں گے اس عملی کے اندر پیچھا کریں گے ہم چھوڑیں گے نہیں شکریہ